دیکھیں ایک حدیث پاک سنیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے میرے بیٹے انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو یعنی اگر صویرے بندہ بوز لے کے اٹھے گا تو سارا دن کیا کرے گا جلے مرے گئے دن تم کشادہ سینے کے ساتھ صبح کرنا کھلے دل کے ساتھ اور جو صبحیں کھلے دل سے ہوتی ہیں صبح ہوتی وہ ہے اور اگر کسی کا دل نہیں کھلا تو آن کھل بھی جائے تو کیا فائدہ دن تو چڑھا ہی نہیں اس کا فرمایا میرے قریب نے اے انس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے میرا یہی طریقہ ہے اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے یہ میرا طریقہ ہے مٹھائی کھانا سنت نہیں صرف صرف پگری بھاننا ہی سنت نہیں دل ساف کرنا بھی سنت ہے میرے مسواق سے دانت ساف کرنا ہی سنت نہیں اپنے سینے صرف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے اپنے دلوں کے اندر یہ خاص کیفیات اور ایک اور بات نبی پاک کا جو دین ہے نا حضور کا دیا ہوا علم وہ انعان ہی جگاتا زمیر جگاتا ہے آج کل ہمارے ہاں جو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں یا جو اور باقی معاملات ہوتے ہیں یہ لوگوں کی انعان جگاتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اندھیرہ کر دو تاکہ میں زیادہ چمک جاؤں یہ مزاج ہوتا ہے پھر اس کے لئے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہے اور میں کیونکہ ساری طرف اندھیرہ کریں گے تو پھر ہی چمکیں گے سرکار نے یہ کام نہیں کیا انعان ہی جگائی اور جب آپ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر سامنے والا بھی الزامات ہی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو پھر قوم بچاری سلاب کی ذات میں رہتی ہے اور حکمران کرسی کرسی کھیلتے رہتے ہیں کرسی کرسی کھیلتے ہیں آپ کے ملک میں اس وقت ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں کوئی رونا نہ روئے کہ مارے پاس حکومت سب حکومت میں کسی کی پنجاب میں کسی کی خیبر پختونخواہ میں کسی کی مرکز میں گلت کہہ رہا ہوں پھر پریشان کیوں ہو گیا تو گردہ شروع کر دیئے بھئی آپ جس جماعت کے بھی ورکر ہیں سو بسم اللہ رہے ہیں پر ساچ تو ساچی ہے نا حقیقت تو اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کیونکہ زہرِ حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کبھی بھی گرو پرست نہ بنو وہ حق پرست بنو جو بات اپنوں میں غلط ہے وہ غلط ہے اور جو کسی غیر میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے حق پرست بنے گرو پرست کبھی بھی نہ بنے ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے سب حکومت میں بلا وجہ کا شور مچایا ہوا ہے آپ تو حکومت کرنے کے لئے سیاست کرتے ہیں لہذا آپ کر رہے کریں جو مرضی کریں آپ کے مند میں آئے لیکن خدا رہا دو مہینے سے لوگ سلاو والے سڑکوں پر بیٹھیں خدا رہا ہمارے سنگی وہاں پہنچے تو کہنے لگے بھی سب وہ تو حال یہ ہے کہ بعض ایسے باپ پردہ گھار ہیں کہ لنگر دینے کے لئے راشن دینے کے لئے جب ہم جاتے ہیں تو وہ تین چار مرد گھر کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں پر نظر نہ کریں میں مسافر بندہ ہوں سفر بڑے کرتا ہوں رات کو بندہ کہتا ہے یہاں ہمارے گھر رہ جائیں تو میں کہتا ہوں یار جو نید اپنے بھی اس طرح پہ آتی ہے وہ کہیں آتی نہیں اور یارو دوسرے کا پلنگ بڑا حسین بھی ہو دوسرے کی چار پئی بڑی آلہ ہو آپ کو نین نہیں آتی تو جو اپنے سارے گھر چھوڑ کے دو مہینے سے خیموں میں بیٹھے تمہارے ابھی منصوبے مکمل نہیں ہو رہے میں کل ملاد شریف کے موقع پہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا لنگر بانٹنے لگے نا سنگی میں کہا پتا جی سانو بندے پوچھ دے سانو سارے ملاد والے لنگر والے تو اسی اتھی آگئے اسلاح والے میں کہا سانو نہ لنگر بندن دی جاچ بڑی گئے اسی بندے ہی آ رہے ہیں لنگر لوگ ہم بڑے شکوے کیتے ساڑھے لنگر تھے کدھی یار بھی آ لے تھے کدھی بار بھی آ لے تھے اسی موڑے نہیں لیکن میں کھون بندے بندے سانو ہی نہیں جا چاہیے کیسے یہ تھے بھی بندنا شروع کرتا کیونکہ ہوم برک پہلے سے کیا ہوا تھا ہماری تیاری تھی ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو بعض اوقات بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو پھر بندے کو عداب بھی بھول جاتے تو وہ لوگ خود بھی دوڑ کے آتے تھے دے دو دے دو دے دو بھاگتے تھے بعض لوگ اس کی شکایتیں بھی کرتے تھے میں کہتا ہوں یہ شکایت والا ٹائم نہیں تم سونا لے کے آئے تم اس بھوک کی درد کا مظاہرہ کرو کہ آٹے کا تھیلہ لینے کے لئے یہ لوگ تمہارے لائنوں میں لگے ہوئے اس سے زیادہ بھی کوئی تقلیف کی بات بات ہوتی بھوک زیادہ لگ جائے تو کئی دوبارہ کپڑے سارے بھر جاتے ہیں بھوک جو لگی ہوئی ہوتی وہ کھانا لنگر بانٹنے لگے ایک جگہ پہ تو وہ نہ جناب بھگدر ہو گئی شور ہو گیا کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی تو ہمارے ایک سنگی کہنے لگے نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالہ جب دو تین دفعہ نعرہ لگائے تو اب بندے درہ تھوڑے سے چوب کر گئے تو کہنے لگے اب نعرہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعرہ کے فوراں بعد سناٹا ہو جاتا ہے نعرہ کے فوراں بعد سناٹا ہوا تو کہنے لگے اٹھہر جو اٹھہر جو تو آڑے لی آندھے زارہ یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہوم ورک کلایا تھا اس لیے جب ہمیں کلاس ورک کرنا پڑا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی آسانی سے ہو گیا تو علم کی بات کریں زندگی میں سیکھیں اور سیکھنا کبھی بند نہ کریں ساری زندگی سیکھیں اور چھوٹوں سے سیکھیں بھانیوں سے سیکھیں دوستوں سے سیکھیں میرے والد اور میری والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے میں نے ان سے اتنا سیکھا ہے اتنا سیکھا ہے اتنا سیکھا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک نہیں میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باہر ہاں اس لیے کہ ماں بالکل انپڑ بھی ہو نا تلفز ٹھیک بھی نہ ہو پھر بھی رب کی بارگاہ سے بچے کے حصے کی رحمت مانگنا اسے آتی ہے باہر بلکل انپڑ ہو کچھ بھی نہ نہ آتا ہوں تو اپنے پتر کے حصے کا کرم اپنے رب سے اس کا سوال کرنا اسے آتا ہے تو میں جو بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فروغِ علم حضور نے نہ اپنے علم کے طور پر لوگوں کے ضمیر بیدار کیے ضمیر آپ دیکھیں خود لوگ آ جاتے تھے قبیلہ غامدیہ کی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلتی ہو گئی ہے میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے کوئی پکڑ کے نہیں لائیا زبردستی نہیں منوایا جب ضمیر جاگ جاتے پھر انسان پاک ہونا چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دے تو حضور نے فرمایا جا بچہ پیدا ہو جائے تو آنا اور اس کے ساتھ دو پولیس والے نہیں بھیجے کہ اس کا خیال رکھنا بھاگنا جائے کچھ بھی نہیں وہ واپس آئی بچہ پیدا فرمایا اب جا اسے دودھ پلا جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو آنا وہ آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی محبوب نے فرمایا اسے لے جاؤ سنگسار کر دو اسے روڑے مارے گئے اس کا جب انتقال ہوا سنگسار ہوئی وہ خاتون اب جو اگلا ملحلہ ہے وہ سمجھنے والا ہے محبوب نے فرمایا غسل دو میں خود جنازہ پڑھا ہوں گا بعض لوگوں نے کہا حضور یہ تو اس طرح کی خاتون ہے فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے احساس نہیں دیکھا اس کی ندامت نہیں دیکھی فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بکشش برما دے گا یہ حضور کا دیا ہوا علم ہے جو لوگوں کے ضمیر کو پیدار کرتا لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنا تذکیہ کرنا پاک ہونا کتاب و سنت کو سیکھو سکولوں کالجوں کی دیوانوں پر انگریزوں کے کول لکھ دیئے حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں طالب علموں کو آگیا ہے سارا کچھ اپنے بچوں کے اندر دین کا ذوق پیدا کریں دین کا ذوق ہماری ظاہری باطنی ضرورت کو پورا کرے گا اور یہ جو مدارس ہیں مدارس میں نے میں از کروں کہ کام مینج کر کے کریں مدارس میں بڑا مضبوط کام آپ چندہ بھی اب یہ لان ہو گیا ماشاءاللہ مجھ سے پہلے آپ کو تعاون بھی بھرپور کرنا چاہیے اور تعاون عملا بھی کرنا چاہیے خود آئیں ادارے میں دیکھیں اچھا مشورہ دیں مبستہ ہوں ساتھ غور کرے کمزوریوں ہر جگہ ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع میسر آتا ہے یہ ادارہ جو بننے جا رہا ہے اسے جلدی بننا چاہیے اور یہ بار بار چندوں کے اعلان ٹھیک نہیں ہوتے آج اعلان ہو گیا ہے اب میرا خیال ہے جتنے سارے ہم لوگ ہیں نا یہ ہم ہی کافی ہیں اگر تھوڑی توجہ کر جائے تھے اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کرو ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے دس لاکھ والے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے دس والے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے کئی دفعہ وہ جو دس والا ہوتا ہے وہ بھی بڑی خیر کر جاتا ہے پیچھے نہیں رہیں اداروں کے ساتھ منسلک ہو آخری بات سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں دین کا جو علم ہے نا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ہمارے لئے سانس لینا ضروری ہے اگر یہ دنیا میں اس وقت جتنے لوگ اصول قائدے ذاتے کی بات کرتے ہیں نہ یہ سارے قائدے میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیگے ہیں یہ سب حضور کے دیگے ہیں کسی نے غلام بن کے لیا ہے اور کسی نے ویسے ہی لے لیا ہے کہ چلو خیر کی بات ہے حاصل کرتا ہوں دنیا میں خیر ساری غزور کے دم قدم سے تقسیم لی ہمیں ہمیں نہ تھوڑی دلچسپ بھی پیدا کرنی ہے چونکہ ہمیں مفت میں ملتی ہیں روز یہ چیزیں ہم وہ قدر نہیں کرتے ہم نہ تھوڑا زیادہ ذوق کے ساتھ تھوڑی زیادہ توجہ ایک بات آپ نے سنی بھی ہے پھر بھی سنیں اسے پھر بھی سنیں سب کو پتا ہے نا کہ سوا پانچ فجر ہوگی پھر بھی ازان روز ہوتی ہے اور ایک ہی لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے روز سنیں آپ روز یہ خالی سننا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے تو کتاب و سنت یہ جو قرآن زمانے میں اب تو اللہ کا فضل ہے پڑی لکھی قیادت بھی ہمیں نظر آتی ہے قرآن زمانے میں جو بڑے رہے ہوتے تھے نا وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے وہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے بال پڑ گئے نا ساٹھے ہم عمر جانوں نے اوپا ٹھکڑا پائے گا لہٰذا پبندی لگاؤ حالانکہ جو بال پڑ جاننا جو عمر جانوں نے جدید طریقے نال سمال دونے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ انہیں سلیکہ آجاتا ہے کہ کس طرح فارم آنس بنانا ہے ڈیری فارم کیسے بنانا ہے کیسے چلانا ہے یہ ایک بقاعدہ فارن ہے یہ مرتب ہو جائیں گے چیزیں لیکن اکل نہیں ہے نا اسی طرح جو جاہل پیر ہے نا جاہل پیر وہ بھی اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتے انہوں نے پتا ہے جی ایک ہے نا پاڑ رہتے ہیں میں نو انہوں نے پیر کوئی نہیں بننے لہٰذا وہ بھی کوشش کرتا ہے مولوی کی دین کی مسجد کی مدرسے کی مقالبت کریں انہوں نے مولویان تو کی رکھے ہیں میں رکھا تیرکل کی رکھے ہیں جناب کسی بھی دوستوں کو اڑکل کی رکھے ہیں گھنے جی ساڑھے حضرت صاحب نہ تقریر نہیں کر دے میں کہ انہوں ہوں بھی نہیں انہوں کی ذمہ در سے پاؤ انہوں ہاں کو چار دے اڑے پڑے جی ہوتے دعا بھی نہیں منگ دے میں کہ انہوں پتا ہے نا ربنا آتینا بھی یاد کرنی پہنی اس لیے انہیں نظر دائی فیض رکھے ہیں عطویز بھی انہیں پکیل شکوا کے رکھ لیں یہ کیا مسئیبت ہے اسے باہر آئے ہیں اس طرح قومیں فروغ پاتی علم کی طرف آپ بڑھیں آپ آگے کر سفر اور پھر میں ایک اور بات بھی شکوے کے طور پر کرنے لگاؤں یہاں لامہ انفی صاحب بیٹھے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں باقی ماشاء اللہ حضرات ہیں علماء ہمیشہ پیروں کی تعریف کریں گے اسٹیجوں پہ جلسوں میں محفلوں میں قدے کسے پیر نمی آنکھوں کسے مولویدی تعریف کرنے کہوں اسے اسے نہیں ہوتی بڑے بڑے سیاست دانوں کے دروازوں پہ پیر چلے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ باقی سارے کام کر لیتے لیکن کسی عالم کے لیے دو جملے بول دینا جن کی بڑی خدمات بھی وہ گوارہ نہیں کرتے تو مہربانی کریں علم کا ذوق پیدا کریں قومیں علم سے آگے جاتی ہیں نیرے ناروں سے نہیں حضور نے کسی کو بھیجا ہے نا جب تو معلم بنا کری بھیجا اور حضرت مصبع بن عمیر سے لے کر جتنے لوگ بھی سرکار نے روانہ کی انہیں تعلیم کے لیے بھیجا جب تعلیم و تعلیم زندگی میں پیدا کریں یہ جو شیلے بیانات اور جناب بڑی باتیں اور یہ ہوتے آج کی ہویا ہوتے نارے بڑے لگے نتیجہ کیا نکلا بس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس سے بھی تگڑا مول بھی مگوائیں گے جو اور زیادہ نارے لگائیں پھر اس کے بعد اس سے تگڑا مگوائیں گے یہ کام نہیں ہے کام تو یہ ہے کیا آپ نے لیا کیا آپ سمجھے کتنا تو ایک ڈائری بنائیں نوجوان اس پہ میرے محبوب کی جتنی احادیث آپ سنتے ہیں ان کو درج کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں محبوب نے وہ بات کی ہے جو بالکل ہماری ضرورت کی ان کو عمل کی نیت سے نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا اس پر مضمون لکھا ہے فرماتے ہیں لوگوں سے کہنا آگ پہ چلو تو چل لیتے ہیں لیکن کہنا علم سید کی عمل کرو یہ نہیں کرو اس دشواری سے بھار آئیں علم اور عمل کا مزاج پیدا کریں